اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج کی لیسن میں ہمارے ٹاپکس ہیں کمبینیشنز اینڈ پروبیبلیٹی یہ ٹاپکس فیڈل بورڈ پنجاب اور سندھ بورڈ کی فرسٹ یر میں چپٹر سیون پرمیوٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبلیٹی سے لیے گئے ہیں جبکہ کے پی کے اور بلوچستان بورڈ میں یہ ٹاپکس چپٹر نمبر سکس میں ہے اس لیسن کے بعد سٹوڈنٹز کمبینیشنز اینڈ پروبیبلیٹی کے کونسپٹس کو سمجھ جائیں گے اور ان سے ریلیٹڈ پروبلمز کو سالف کر سکیں گے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کونسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے سٹوڈنٹز اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے انٹروڈیکشن ٹو کمبینیشنز کے اوپر مطلب کمبینیشنز جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاسیبل ویز ہوتے ہیں اوبجیکس کو کسی سپیس کے اوپر رکھنے کے وہ ہم لکھتے ہیں لیکن اس میں ریپیٹیشن نہ ہو مطلب ہم ریسٹرک کرتے ہیں کہ ہمارے اوبجیکس جو ہم لکھ چکے ہیں کہ ایک انداز میں وہ دوبارہ دھرائے نہ جائیں ٹھیک ہے جیسے میں ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ یہ میں ایک ٹرائنگل بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تین نون کلینئر پوائنٹس کو میں ملاتا ہوں تو یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ ورٹیسز جو ہیں ان کو اگر میں نے اے بی سی میں پاس اوپشن ہے کہ آپ اے بی سی سے اس کو ریپیزنٹ کریں تو اس کی جو all possible ways ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ میں اے بلکہ یہاں پر میں اس ٹرائنگل کو پہلے کاپی کر لیتا ہوں چونکہ میں جیسے بار بار جب وہ یہاں پر ریپیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو ایک دفعہ کاپی کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں پاس ٹرائنگلز ہیں اور یہاں پر میں ان کو ڈراؤ کر لیتا ہوں اب میں پاس جو all possible ways ہیں ابھی میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ وہ کتنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے all possible possible ways یہ آگی 5th triangle اور یہ آگی 6 اب دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ یہ تمام ٹرائنگلز ہیں اور میں نے اے بی سی سے ان ٹرائنگل کو ریپیزنٹ کرنا ہے تو میں پہلی ٹرائنگل کے اس ورٹیکس کو کہہ سکتا ہوں یہ اے ہے ٹھیک ہے یہ بی ہے اور یہ کیا ہے جی سی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس ورٹیکس کو بی کہہ دوں ٹھیک ہے اسے اے کہہ دوں اور اسے سی کہہ دوں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس ورٹیکس کو اس ورٹیکس کو میں کہہ دوں کہ یہ میرے پاس اے ہے ٹھیک ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس ورٹیکس کو کہہ دوں یہ B ہے اور اسے میں کہہ دوں C ہے اور اسے میں کہہ دوں کہ یہ A ہے اور ہو سکتا کہ میں اس ورٹیکس کو کہہ دوں یہ C ہے اسے کہہ دوں یہ A ہے اور یہ کیا جی B ہے اور ہو سکتا کہ میں اس ورٹیکس کو C کہوں اسے کہہ دوں B اور اسے کہہ دوں A مطلب میں پاس جو all possible ways بن رہے ہیں وہ 6 بن رہے ہیں لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمیں پاس ٹرائنگل یہ ساری repetition ہے مطلب میں repetition کیا کہ آپ A, B, C جو object ہے وہ تو same ہی repeat کر رہے ہیں مطلب آپ نے کوئی نیا object اس میں introduce نہیں کرایا space آپ کے پاس 3 تھے لیکن object repeat نہیں ہوا تو اس میں جو combination بنا وہ ایک ہی بنا مطلب جو repeat نہ ہوا اس میں ایک ہی اس کا جو ہے وہ ہمیں پاس combination بنا اسی طرح اگر ہم permutation کے یہ concept کو دیکھیں تو permutation میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں all possible ways جس طرح میں نے اسے پیچھے lecture میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں پاس دو objects ہیں جیسے دو cups ہیں اور ان cups کے اندر ہم نے ایک وقت میں ایک ball رکھ سکتے ہیں تو کتنی arrangement ہو سکتی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو cup 1 یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ cup 2 ہے ہو سکتا ہے کہ ہم cup 1 میں یعنی white ball رکھیں cup 2 میں green ہو سکتا ہے cup 1 میں green اور white میں second میں white لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر یہ repetition ہو رہی combination میں اور permutation میں یہی فرق ہے کہ combination جو ہوتا ہے وہ جتنے time جو objects مطلب کہ ہمیں پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پاس جو objects ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو spaces ہیں وہ کتنی ہیں وہ 2 ہیں تو ہم جو spaces ہوتی ہیں ان سے اس کو divide کر دیتے ہیں مطلب دیکھیں اگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو different ways میں ہم نے cups کو range کیا ہے وہ کتنے ہیں وہ 3 ہے اس کا جو permutation بن رہی تھی وہ 6 بن رہی تھی مطلب 6 کا half کر دیا جائے تو وہ کیا بنتا 3 اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو اس arrangement کی جو combination بن رہی ہے وہ کتنے objects ہیں جی sorry کتنی spaces تھیں 2 spaces تھیں تو number of spaces کے factorial سے یا number of spaces ہم نے اس کو divide کر دیا مطلب اگر میں combination لکھنا 3 objects کا اور spaces میرے پاس 2 ہیں تو میں کیا کروں گا simple جو ان کی permutation بنتی ہے ٹھیک ہے پہلے میں permutation لوں گا all possible کر دوں گا number of جو اس میں spaces ہیں number of spaces کتنے ہیں 2 ہیں تو 2 کے factorial سے ٹھیک ہے 2 کے factorial سے میں اسے کیا کر دوں گا جی divide کر دوں گا اور اسی طریقے سے اگر 3 spaces ہوتے تو میں 3 factorial سے divide کرتا مطلب یہاں پر اس طرح سے ہے کہ چونکہ اس میں آپ ایک object کو دو دو دفعہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ object دو دفعہ repeat ہو رہا ہے یہ بھی دو دفعہ تو ہم نے اس کو single time بنانا ہے تو اس لیے factorial time ہم اس کو جو ہے وہ divide کریں گے تو یہاں پر پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک combination کا formula بنتا ہے اگر ہم combination کے formula کو ذرا study کرنا چاہیں تو ہم نے یہ بات study کی کہ ہمارے پاس جو combination ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جو بھی permutation بنتی ہے اس کو ہم divide کر دیتے ہیں اس number کی تعداد سے ٹھیک ہے مطلب میں نے first کریں اگر لکھنا ہے combination میں نے لکھنا ہے 5 objects کا اور میں پاس space ہے 3 تو میں کیا لکھوں گا اس میں سب سے پہلے 5 objects کی permutation لکھوں گا 3 spaces کے والے سے اور پھر اس میں objects spaces جو میں پاس 3 ہیں تو میں اس سے 3 factorial سے کیا کر دوں گا جی divide کر دوں گا مطلب 5P3 جو میں پاس بنے گا وہ basically کیا بنے گا 5 factorial ٹھیک ہے 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial بنے گا اور اس کو میں مزید divide کر رہا ہوں کس سے 3 factorial سے مطلب یہ میرے پاس بھی بن جائے گا 5 factorial over 2 factorial into 3 factorial ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم اسے calculate کریں تو میں پاس 5 factorial ہوتا ہے 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 ٹھیک ہے جبکہ 2 factorial ہوتا ہے 2 multiply by 1 اور 3 factorial ہوتا ہے 3 multiply by 2 multiply by 1 اب 3 factorial 3 factorial سے cancel 2 4 سے cancel 2 آجائے گا تو میں پاس 10 possible ways بنیں گے جو کہ non repeated ہوں گے ٹھیک ہے different ways ہوں گے یہ ہے میرے پاس combination جبکہ اگر میں 5 objects کو 3 places کے اوپر arrange کروں تو میرے پاس جو اس کی all possible ways بن رہے تھے اگر ہم اس کو calculate کریں تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں جی یہاں سے ہم calculate کرنا چاہیں 5 P3 کو تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہ ہمارے پاس بنتا ہے 5 factorial divided by 2 factorial جو کہ 5 factorial کو آپ لکھ سکتے ہیں 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 factorial over 2 factorial اب اس میں 2 factorial میں نے اس لکھا 2 factorial basically equal to 2 multiply by 1 نہیں لکھا بلکہ 2 factorial لکھ دیا اور یہاں سے اگر آپ اسے calculate کریں تو 5 4 سے 20 اور 23 سے 60 آتا ہے مطلب ایک اگر ہم permutation دیکھیں objects کی تو وہ بہت زیادہ ہے جس میں بہت زیادہ repetition ہے یہ permutation تھی لیکن جب ہم نے combination کی بات کی تو اس میں ہم نے repetition اس کو ختم کر جب دیکھا تو 10 possible ways بن رہے تھے اس object کو رکھنے کے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہمیں یہ بات پتا چلی کہ ہمارے پاس جو اس کا general formula بنتا ہے combination کا وہ پھر ہم اس سے بنا سکتے ہیں جو ہمیں پاس n objects ہوں جو کہ جن کی تعداد ہوتی ہے ہمیشہ وہ اس سے ہم لکھ سکتے ہیں r spaces ہیں اور n objects ہیں یہ یاد رہے آپ کو یہ objects ہوتے ہیں اور یہ spaces اور spaces ہمیشہ objects کی تعداد کے برابر ہو سکتے یا اس سے کم ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے c of n r مطلب اس لکھا جا سکتا یا پھر ہم اس سکتے n c r دونوں تینوں طریقوں سے آپ ایک ہی بات کر رہے ہوتے یہ کس کے اقبل ہوگا جی یہ اقبل ہوگا r فکٹوریل کے مطلب پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ لکھ سکتے n پی r divided by r فکٹوریل کے مطلب n پی r کس کے equal ہوتا n p r equal ہوتا n فکٹوریل divided by n minus r فکٹوریل کے اور مزید ہم اس کو divide کر رہے ہیں r فکٹوریل سے تو یہ next اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا n فکٹوریل over n minus r فکٹوریل multiply by 1 over r فکٹوریل اور پھر ہم سے لکھ سکتے n فکٹوریل divided by n minus r into r فکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا بن جائے گا combination کا اور پھر ہم اس فارمولا سے کچھ اور مزید result نکال سکتے ہیں جیسے ہم نے ایک result یہ دیکھا کہ combination اور permutation کے والے سے ایک result دیکھ لیں n p n جو ہوتا ہے یعنی n objects ہوں اور p spaces ہوں ٹھیک ہے یا پھر ہم اس سب لکھ سکتے ہیں n p n یہ کس کے ایک وال ہوتا جی n factorial divided by n minus n factorial ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس n factorial n minus n ہوتا 0 factorial اور 0 factorial میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1 کے equal ہوتا مطلب product of null product یا empty product empty product ہمیشہ 1 کے equal اسی طرح اگر میں n c n کو لکھنا ہے مطلب میرے پاس اگر objects کی تعداد اور spaces کی تعداد برابر ہو جائے تو یہ کس کے equal آجے گا n p n ابھی آپ نے دیکھا n factorial ہے n p n divided by n factorial تو یہ ہمارے پاس آجائے n factorial divided by n factorial جو کہ 1 کے equal مطلب جس وقت ہمارے پاس spaces اور objects کی تعداد برابر ہوگی تو اس میں different ways ہوتے ہیں کسی object کو لکھنے کے وہ ایک ہی رہے سٹورڈز آج ہم بات کریں گے definition of probability کے اوپر سب سے پہلے تو ہمیں probability پتا ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرا calculated guess ہے ایک ہم guess کرتے ہم نے کچھ اس کے پیچھے statistical way سے کچھ سوچا ہوتا ہے اور جو کہ practically possible بھی ہو سکتا اس کا نام probability ہے مطلب occurrence ہے میری چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ڈائے ہمیں نظر آ رہے ہے اس میں چھ آئے میں اچھا لوں اور چھ آئے اور میں اس کو کتنا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ سو میں سے کتنا چانس ہے کہ یہ چھ آئے گا اور کتنے پرسنٹ نہیں ہے کہ چھ آئے گا اگر یہ میرے ذہن میں ایک question چل رہا ہے تو اس سیمپل سپیس ہے جو ایک سیٹ بنے گا جس میں ساری آؤٹکمز بنیں گی ایک ڈاٹ بھی ہو سکتا آج دو بھی ہو سکتے ہیں تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سپیس بنے گا تو اس میں چھ ایلیمنٹ آ رہے ہیں ٹھیک اب چھ میں سے پریکٹیکل کرتے ہیں چھالتے ہیں ایک دفعہ ایک ڈائی کو تو ایک ہی ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کہ چھ میں سے ایک ویلیو نے آنا ہے تو 1 آؤٹ آف 6 ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی پرابیلیٹی ہے جس کو فریکشن فارم میں لکھوں تو میں اس 16.666 اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن جب ہم سے راؤنڈ اپ کر دیتے ہیں اپنے دو سگنیفیکن ڈیجیٹس تک تو یہ 17% بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اپروکسیمیٹ آنسر ہے تو اس طرح سے مطلب اس کا مطلب کہ 100 میں سے 17% چانس ہے کہ 6 آئے گا ٹھیک ہے سکم ہے یہ میں کہہ سکتا یہ ہے ہم بڑھا سکتے ہیں اب میں نے ایک ڈائے کے حوالے سے بات کی تھی اگر ہم ایک ایسی گیم کھیر رہے ہوں جس میں ایک ہی وقت میں دو ڈائے کو جو ڈائیز کو ٹاؤس تھرو کیا جارہا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب میں اس طرح سے اس کا ڈائیٹا بنا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب دیکھیں جب دو ڈائیز ہوں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈائی جو ہے وہ ون لے ٹھیک ہے ایک میں ون ہے مطلب دو کلر کر دیتے ہم ایک ڈائے کا کلر ہم بلیک ہی رہنے دیتے ہیں بلیک کے اوپر وائٹ ڈوٹ ٹھیک ہے جب دوسرا جو ڈائی ہے ہم کر لیتے ہیں گرین کلر چلیں ان کو میں گرین کلر کر دیتا ہوں یہ گرین کلر میں ہے چلیں ایک نٹ یہاں پر اس طرح سے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہوا کہ جب ہم نے دونوں کو کمبائن ٹاس کیا تو ایک ڈائی نے ایک ہی شو کیا لیکن دوسرے نے اس کے ساتھ چلیں ایک شو کیا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم پاسی بلیٹیز کے اوپر جائیں گے ہو سکتا کہ گرین ڈائی ڈائی کی شکل میں جو ہم ریلیشن بنا رہے ہیں دونوں ڈائی ہیں ان کے آپس میں 36 ریلیشن بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو کنسٹنٹ کر کے دوسرے علے کو ویری کرتے جائیں اس طرح سے آپ دیکھیں اس کو میں نے ٹو پیس کو فکس کر دیا ہے گرین والا ٹو ہی میں کتنے آؤٹکمز بن رہی ہیں اس کی تعداد لکھیں جائیں ساری نہیں لکھ سکتا یہ سے ہم گن سکتے ہیں ہمارے پاس سیمپل سپیس میں تعداد بن رہی ہے 36 بن رہی ہے اب ایک ایک دفعہ اس میں دو دائے ہوں گے ایک وقت میں ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ ریکوائر یا ڈیزائر ریزلٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک آئے دونوں میں ایک ایک آئے اس کے پوسیبلٹی کے کتنے چانس ہیں یعنی اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے تو اس کو میں پی آف ای لکھوں گا میرا ایونٹ کیا ہے میں اس ایونٹ کو چاہتا ہوں 36 میں سے اس ایک ایونٹ کو چاہتا ہوں باقی نہیں چاہتا ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا کہ اکر ہونے کے کتنے آئوٹ آف ٹوٹل کتنے چانس ہیں تو ایک چانس ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک آئوٹ آف 36 ایک ہی وقت میں ایک پوسیبلٹی ہو سکتی ہے بہت کم پوسیبلٹی ہے اور اگر ہم پرسنٹیج لینا چاہیں تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں جی مطبع اس کی پرسنٹیج کی حوالے سے دیکھیں تو یہ ہم پاس کتنا بن جاتا ہے 1 آور 36 چلیں کلکولیٹر سے اس کو سالو کرتے ہیں کہ 1 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 36 سے اور ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 100 پرسنٹ سے یہ ہمیں پاس 2 پوائنٹ 7 یہ راؤنڈ اپ ہوا ہے اس کو 2 پوائنٹ 8 یا 3 پرسنٹ کہہ سکتے ہیں مطبع 3 پرسنٹ اگر 1 سگنیفیکنٹ فگرز تک کی بات کی جائے تو 3 پرسنٹ چانس ہے 100 میں سے 3 پرسنٹ چانس زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ کارڈ بنے ہوئے ہمارے پاس اب ان کارڈ میں آنکھیں بن کر کے ہم چاہتے ہیں کہ جو کارڈ اٹھائیں وہ 7 ہو ٹھیک ہے تو میں پرابیلٹی دھوننا چاہ رہا ہوں کہ کارڈ اٹھاؤ آنکھیں بن کر کے وہ 7 ہو اور جب یہ کارڈ ہم نے آگے پیچھے جو ہیں اس طرح سے ان کو موو کر کے رکھا ہو یعنی مجھے نہ پتا ہو کہ یہ 7 ادھر ہی رکھا ہو یہ 7 کہیں بھی میرا فرینڈ کہیں بھی رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں پک کر رہا ہوں تو میں یوں کہوں گا جو میرے پاس number of favorable outcomes ہیں ٹھیک ہے اس event کی وہ کتنی ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ میں ایک ہی کارڈ ایک وقت میں اٹھانا ہے اور possible outcomes کتنی ہیں مطلب جتنے کارڈ موجود ہیں 12 12 میں کوئی بھی ایک اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ ہے 2 ایک 4 ہے 6 3 4 5 6 اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر even number اٹھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو drawing an even number اس کے اکرنس کے chances ہیں ٹھیک ہے اب اس کی probability میں دیکھنا چاہ رہا ہوں even even numbers کی دیکھیں ان 12 میں سے 6 even number ہے اب ہم نے متین نہیں کیا کہ 2 ہونا چاہیے 4 بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ میرے number of events تعداد وہ پہلے سے زیادہ ہوگی 6 ہیں چونکہ event میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس even numbers یہ میرا event ہے اور outcomes کتنی ہیں وہ تو 12 ہی ہیں 6 out of 12 بنے گی ہے اس کی percentage دوں تو ہم یہ 50 کہ سکتا ہوں کہ chance ہے کہ میں card اٹھاؤں گا وہ even number والا card ہوگا 50% chance ہے کہ card اٹھاؤں گا odd number ہوگا اسی طرح طرح آپ اس کو بدل سکتے ہیں آپ prime numbers کے اوپر چیک کریں اگر چلیں اگر